آج لوگ وعدہ خلافی کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں وعدہ خلافی کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں اگر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی وعدہ کرو تو ان سے بھی وعدہ وفا کیا کرو ہم بچوں کہتے ہیں سنڈے کے دن تمہیں لے چلیں گے مارکٹ لے چلیں گے پھر نہیں لے جاتے ہیں یہ بھی اسلام کی روح سے خلاف ہے چھوٹے بچوں سے بھی وعدہ کیا ہے ایک بات آپ کو کہوں جو چھوٹے بچوں سے کیا وہ وعدہ بے وفا کرے وہ مجرم ہے تو جو اپنے پیر سے کیا وہ وعدہ کرتا ہے وہ کتنا بڑا ناجگانے تماشوں سے بشتا رہوں گا ہر فرض ہر واجب سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا کہاں ہے فرض کہاں ہے سنتیں اور چلے یہ تو پیر سے کیا وہ وعدہ ہے اللہ سے کیا وہ وعدہ جو نہ نبھائے رسول اللہ سے کیا وہ وعدہ جو نہ نبھائے آپ کی کلمے کو کیا سمجھتے ہیں لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آدمی جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اب میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاروں گا الہ تو میرا ہے میں تیری مرضی سے زندگی گزاروں گا پھر بتائیں نہ میرے بھائی شراب کی بوتل کہ اللہ نے ماذا اللہ اس کو حلال کیا ہے پھر اپنی مرضی سے کیوں پیتا ہے حرام کیوں پی رہا ہے اللہ نے جو حلال کیا ہے تو نے کلمہ پڑھ کے حلف اٹھایا ہے تو نے حلف لیا اللہ کی بارگاہ میں میری مرضی نہیں چلے گی تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا تیری مرضی کے مطابق کپڑے پہنوں گا پھر یہ پھٹیو بھی پینٹ تمہارے جسم پر کہاں سے آئی کیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کیا یہ وہی لباس ہے جو اللہ نے پہننے کا حکم دیا ہے گھٹنے دکھ رہے ہیں رانے دکھ رہی ہے اور علماء کے سامنے آتے پیروں کے سامنے تو ایسے بیٹھ کر کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں رمال رکھ لیتے ہیں کہ چھپ جائے میرے بھائی مولوی سے چھپا رہا ہے مولا سے بھی چھپا لے گا پیر سے چھپا رہا ہے مصطفی جان رحمت سے بھی چھپا لے گا وہاں لانت ہوتی ہے لانت جو اپنے سطر کو کھولتے ہیں سطر کا دیکھنا بھی بلا وجہ سر کسی کا سطر دیکھنا بلا حضر شریف اس پر بھی لانت ہے اور دکھانا اس پر بھی لانت ہے کون سے لباس پہنے ہو ایک دور تھا لباس پھٹا رہتا تھا تو مسلمان پیون لگاتا تھا یعنی پھٹا مجبوری میں بھی نہیں پہن سکتے اگر پھٹ گیا ہے تو پیون لگا کر کے پہنو اللہ ہو اکبر اور آج کیا دین آگئے پندرہ پندرہ ہزار کی پھٹیو بھی پہنے لے رہے ہیں ہسنے کی بات نہیں ہے اس کا مطلب کس طرح تمہارا دماغ مغرب نے ہائجیک کر لیا ہے کہ وہ ظالم تمہیں پھٹا ہوا پہنائے تو بھی پہن رہے ہو چڑی پہنائے تو بھی پہن رہے ہو برموڈا پہنائے تو بھی پہن رہے ہو رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے ان کے عشق میں ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے اور مغرب کے عشق میں پھٹیو بھی پہنٹ پہنٹ کر ننگے ہوتے شرم نہیں آتی اس قوم کی تبائی نہیں ہوگی اس قوم کی بربادی نہیں ہوگی اس قوم کی ہلاکت نہیں ہوگی اس قوم کے گھروں سے دعا نہیں اٹھے گا اس قوم کے گھروں کو اللہ اگر تباہ وہ برباد نہیں کیا جائے گا بتائیں تو صحیح ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے لوگوں کو پھٹیو بھی پہنٹ پہننے میں شرم نہیں ہے اور عشق کا دعویٰ اللہ کے رسول سے ہے میں تو صرف یہ کہتا ہوں جو دعویٰ عشق مصطفیٰ کا کر رہے ہو اگر اسی کو وفا کر لیا ہوتا تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوتا اور دنیا کو آج بھی قدموں میں لانا ہے آؤ دامنِ مصطفیٰ میں لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو آگے جائیں مسلمان کو ترقی کرنا ہے تو پیچھے آئیں ہمیں کل بھی کامیابی قدمِ نازِ مصطفیٰ جانِ رحمت میں ملی تھی اور آج بھی کامیابی مصطفیٰ جانِ رحمت کے قدموں میں ملے گی آجاؤ قدمِ نازِ رسول میں آجاؤ مصطفیٰ جانِ رحمت کے قدموں میں اس لئے کہ ان کے قدموں کا یہ عالم ہے ارے نادان سید الملائکہ ان کے قدموں کو وہ سادے کر کے بتا رہے ہیں کہ ان قدموں کی اہمیت کیا ہے ان قدموں کی شان کیا میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڈیا